ایڈ اینڈ سبٹریکٹ نمبرز اون نمبر لائن نمبر لائن پر آج ہم نمبرز کو جمع اور نفی کرنا سیکھیں گے نمبر لائن کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کی لائن ہوتی ہے جس پر ہم نمبرز کو برابر فاصلے کے بعد ترتیب سے لکھتے ہیں برابر فاصلے کا کیا مطلب ہے؟ جتنا فاصلہ 0 سے 1 کے درمیان ہے اتنا ہی 1 سے 2 کے درمیان ہوگا اور اس لائن کے دونوں طرف ایرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن دونوں طرف ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یعنی یہاں سے آگے ہم مزید نمبرز میں لکھ سکتے ہیں نمبر لائن پر نمبرز کو کیسے جمع یا تفریق کیا جاتا ہے؟ اس کے لئے ہم ایک ایک ایکزیمپل لیتے ہیں ایکزیمپل ہم نے لی ہے 7 پلس 3 مائنس 4 یہاں پر ہم دیکھیں تو نمبرز جمع بھی ہو رہے ہیں اور تفریق بھی ہو رہے ہیں یعنی ایڈ بھی ہو رہے ہیں اور سبٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں تو انہیں نمبر لائن پر کیسے کریں گے؟ جو بھی نمبر پہلے لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پر 7 ہے ہم 0 سے اس نمبر تک جائیں گے 0 سے 7 تک ایک جمپ لے لیا اور ایرو لگا دیں گے ایرو سے بتا چلے گا کہ ہم اس نمبر پر آ کر رک گئے ہیں اس کے بعد اس میں جمع ہو رہا ہے 3 تو ہم کیا کریں گے؟ جمع ہو رہا ہے تو ہم 3 سٹیپس آگے کی طرف جائیں گے یعنی رائٹ سائٹ پر تو 1 2 3 تو 3 جمع ہونے کے بعد ہم آگئے 10 پہ لیکن یہ ہمارا آنسر نہیں ہے ابھی ہم نے مائنس کرنا ہے 4 کو 4 کو مائنس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم 4 سٹیپس پیچھے جائیں گے یعنی لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے تو میں یہاں سے نیچے سے لے کے جاتی ہوں ہم 10 پر تھے تو 10 سے 4 سٹیپس پیچھے جائیں گے 1 2 3 4 تو اب ہم کون سے نمبر پر ہیں اب ہم ہیں 6 پر تو 6 ہمارا آنسر ہے 7 میں 3 کو پلس کیا اور پھر 4 مائنس کیا تو کیا آیا 6 آیا اس طرح سے ہم نمبر لائن پر نمبرز کو جمع یا تفریق کرتے ہیں ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں 10 پلس 1 1 مائنس 5 اب اسے نمبر لائن پر دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے نمبر کے برابر آئے گا تو پہلے کون سے نمبر ہے 10 تو ہم 0 سے 10 تک ایک جمپ لیں گے تو یہ 0 سے 10 تک ہم نے ایک جمپ لیا اور ایرو لگا دیا اس کے بعد ہے پلس 1 یعنی 10 میں 1 کو پلس کرنا ہے یعنی ایک جمپ ہم نے اور لینا ہے رائٹ سائیڈ کی طرف آگے کی طرف تو اب ہم آگے 11 پہ اور اب کیا کرنا ہے مائنس 5 تو اب 11 سے 5 سٹیپس پیچھے آئیں گے تو یہاں سے نیچے سے نشان لگاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سٹیپس ہم پیچھے آئے تو اب ہم کون سے نمبر پر ہیں سکس پر ہمارا آنسر آیا سکس ٹین پلس ون مائنس فائیو ایکوالس ٹو سکس ایک اور ایکزیمپل دیکھتے ہیں ایٹ مائنس تھری پلس فور تو پہلے ہم زیرو سے ایٹ تک جائیں گے زیرو سے ایٹ تک ایک جمپ لے لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے تھری کو تو مائنس کرنے کے لئے ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں تو ہم تری سٹیپس پیچھے آئیں گے وان ٹو تھری اب ہم پہنچ گئے نمبر فائیو پر اس کے بعد کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے فور کو پلس فور کرنا ہے تو ہم آگے کی طرف جائیں گے فور سٹیپس فائیو سے آگے جائیں گے کیونکہ ہمارا آخری ایرو فائیو پر تھا ہم یہ جمپس اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے بھی میں نیچے لگا رہی ہوں وان ٹو ٹری فور اب ہم پہنچ گئے نمبر نائن پہ تو یہ ہمارا آنسر آگیا ایٹ مائنس تھری پلس فور ایکوالس ٹو نائن اس طرح سے ہم نمبر لائنز پر نمبرز کو ایڈ یا سبٹریک کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایڈ یا سبٹریکٹ نمبرز آن نمبر لائنز موسیقی موسیقی